اسلام علیکم ایوریون آج کے تھرڈ موسٹ ایمپورٹنٹ لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت بیسٹ لیکچر ہونے والا ہے کیونکہ اس میں میں آپ لوگوں کی ساتھ بیس شیٹس جو ہے وہ کس طرح سے ہم لوگ سلیکٹ کر سکتے ہیں پروفیشنل لیول پہ اور خود اپنے لیے کس طرح سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ بتاؤں گی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو برینڈز بھی بتاؤں گی کہ آپ لوگ کونسی برینڈز جو ہیں افورڈبل ہیں وہ لے سکتی ہیں یا کونسی جو ہیں مہنگی ہیں اگر آپ لوگ اچھے والی لے سکتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ بیس کو کس طرح سے مکس کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں نے اکثر سالون میں دیکھا ہوگا چھے پالرز میں دیکھا ہوگا کہ جب برائیڈر یا کوئی بھی پارٹی میک اپ آتا ہے تو وہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ شیڈز کو مکس کرتی ہیں تو وہ آپ لوگوں نے کس طرح سے مکس کرنی ہے آپ لوگوں کو ساری بیس وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ وہ دو تین لینے گی تو آپ کا کام چل جائے گا چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں without wasting any further time اچھا سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ skin tone کیسی ہے اسی کے according ہم لوگوں نے base shade اٹھانی ہوتی ہے base shades جو ہوتی ہیں وہ ایک iconic ہوتی ہیں اس کے بعد وہ further divide ہو جاتی ہیں دو shades میں جس کو yellow shade یا pink shade بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ان bases میں سے کوئی بھی shade اٹھا لینے ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے skin tone کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے بہت fair یا pink skin والی لڑکیاں دیکھی ہوں گی جو کہ اکثر پرانیوں کے جو ہوتا ہے وہ بہت crystal clear ان کا جو ہوتا ہے color ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ very fair بھی کہہ سکتے ہیں یا pink skin tone بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگری جو skin tone آتی ہے وہ بہت fair آتی ہے مطلب اکثر ہمارے گھر میں ہی fair skin tone والے لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد ہماری درمیانی رنگت آ جاتی ہے یعنی گندمی رنگت آ جاتی ہے جسے medium skin tone کہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ fair ہوتی ہے اور نہ dark ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بیچ میں ہوتی ہے اور لاسٹ پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے dark skin tone جو کہ کسی بھی بندے کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے dark skin tone جو ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس skin tone ہے جیسے کہ fair ہے medium ہے اور اسے ترہ دوسری ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے select کیسے کرنا ہے اگر ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ جیسے extra fair skin آگئی ہے جیسے پتھانیوں کی ہوتی ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں اس طرح کی اچھا brands میں یہاں پر لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھولیں تاکہ میں آپ لوگوں کو آگے جا کے brands کے بعد میں بتوں گی کہ آپ لوگ کونسی لے سکتے ہیں لیکن ان brands کے جو ہے نا اسی طرح کے shades ہوتے ہیں جو آپ لوگ purchase کر سکتے ہیں چلے جی پہلے بات کے لئے pink یا fair جو بہت fair ہوتی ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے choose کرنے ہوتی ہے ivory ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کی skin tone medium ہے آپ لوگوں کی skin tone dark ہے تو آپ لوگوں نے گلتی سے بھی ivory نہیں لگانی ٹھیک ہے وہ کیونکہ آپ کی skin کے ساتھ جاتی ہی نہیں ہے اور اسی طرح further جو shades ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے f1 یا w1 f1 جو آتی ہے نا یہ ساری range آ جاتی ہے yellow shades کے درمیان میں ٹھیک ہے اور w والی جتنی بھی range آ جاتی ہے نا یہ آ جاتی ہے pink base shade کے بیچ میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں یہ چیز clear ہو گئی کہ ہمارے پاس بہت extra gora رنگ آ گیا ہے تو ہم لوگوں نے ivory skin tone ivory color اٹھانا ہے shade اٹھانا ہے یا f1 اٹھانا ہے جو کہ yellow کی range پہ آ جاتا ہے یا pink shades اگر ہم لوگ اٹھا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے w1 اٹھانا ہے ٹھیک ہے number one ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کوئی بھی confusion کی بات نہیں ہے second ہی بات کرتے ہیں جو کہ gora رنگ آ جاتا ہے جو کہ ہماری گھروں میں ہی آ جاتا ہے بہت ساری لڑکیوں کا یا ہمارا آ جاتا ہے جس کو fair skin کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے skin tone جو ہے base shade اٹھانی ہے وہ ہے ہمارے پاس 45 اسی طرح فردر ہمارے پاس yellow shade میں آ جاتی ہے f2 اور pink shade میں آ جاتی ہے w2 ٹھیک ہے یہ والی range آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے 1,2,3,4 ٹھیک ہے پہلے آپ لوگوں نے skin tone کو ذہن میں رکھنا ہے اور اسی طرح f1,w1,f2,w2 اسی طرح w3 اور فردر ہون ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے پاس آ جاتی ہے جو کہ Asian skin ہوتی ہے medium skin tone ہوتی ہے گندمی اس پہ ہم لوگوں نے 38 shade use کرنا ہے اور اسی طرح yellow tone میں ہم لوگوں نے f3 اور pink shade میں ہم لوگوں نے w3 use کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس challenging جو ہمارا make up آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے dark skin tone کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو correct کرنا ہوتا ہے color correct کرنے کے بعد ہم لوگوں نے shade apply ہوتی ہے تو shade ہم لوگوں نے اس skin tone کے لیے 36 apply کرنا ہوتی ہے ٹھیک ہے 36 کے علاوہ اگر ہم لوگ yellow والی سائٹ میں جارنے ہے تو f4 and w4 آ جائے گی ٹھیک ہے ان کی فردر بھی آگے کائنز ہوتی ہیں جس میں f5 آ جاتی ہے w5 آ جاتی ہے اس کے بارے میں اب بات نہیں کروں گی کیونکہ extra darker skin tone پاکستان میں exist normally نہیں کرتی لیکن اگر کرتی ہے تو اس کو ہم لوگ چائنیز stick کے ساتھ جو بیس ہوتی ہے اس کے ساتھ اچھی طرح سے color correct کر کے 36 base کو use کرتے ہیں اچھا ہمارے پاس جو shade ہے وہ last میں ہونی چاہیئے ایک base جو ہے ولاس میں ہونی چاہیئے وہ ہے جی چائنیز base جس کو ہم لوگ as a concealer بھی use کرتے ہیں کیونکہ یہ as a color character کے طور پر بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس shade ہوتا ہے وہ orange ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے ہم لوگ dark skin tone پر یا ہمارے خلقے پرے ہوتے ہیں جو uneven skin tone ہوتی ہے اس کے لئے بھی ہم لوگ chines base کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ لوگ اس بات میں بات کروں گی ہم لگ کلر کریکشن کی تھیاری میں بات شیئر کروں گی کیونکہ اس کے ساتھ base کو mix کنفیوز نہیں کرنا جاتے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے screen shot لے لینا ہے آپ کے ساتھ base میں شیئر کر دی رنگ کی type شیئر کر دی اب آپ لوگ اس کو apply کیسے کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آجاتا ہے کلر کریکٹنگ آجاتا ہے کنسیلر وغیرہ آجاتا ہے تاکہ ہمارے فلاوز ہوتے ہیں اس step one and step two and step three کس طرح سے ہم لوگ نے follow کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس آگیا step one کہ ہم لوگ نے skin prepare کر لی اس کے بعد ہم لوگ نے face color character جو ہے اس کے بعد آجاتی ہے کہ ہم لوگ نے base کونسی apply کرنی ہے چائنیز میں آپ لوگ بتا لگانی پڑتی ہے چلیں جب دوسرے point کی طرف آتے ہیں which is most important اور وہ ہے کہ ہم لوگ نے کونسی base actually buy کرنی ہے اور ہم لوگ نے mix کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے تو جناب دیکھیں ہمارے پاس different جو ہے نا وہ شیرز ہوتی ہیں جیسے کہ آئیوری ہے آپ لوگ جو آئیوری کی first range ہے جیسے آئیوری ہے F1 ہے W1 ہے یہ رینج آپ لوگ لے کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کے لاب medium skin tone کے لئے 38 F3 W3 ہے یا جو ہمارے پاس Chinese base ہے اس کو ہم لوگ لے کے رکھ سکتے ہیں جس کو as a hum dark skin کے اوپر concealing کے لئے use کر سکتے ہیں تو اب ان کو mix کس طرح سے کر ہے اور آپ لوگ نے actual میں لینی کون سی ہے میں وہ آپ لوگ کو بتا دیتی سیکنڈ والی سکپ کر دی تھرڈ والی رو لے لی تو آپ لوگ نے ان دونوں کو mix کیا تو آپ لوگ کے پاس second row 45 تیار ہو جائے گی چلیں اس کو confuse نہیں کرتے مزید یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگ نے پروفیشنل کام کرنے تو آپ لوگ نے ivory purchase کرنی ہے اور 38 جو purchase کرنی ہے ان کو آپ لوگ نے mix کرنے کے بعد ہمارے پاس 45 shades بن کے تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ یہ حل ہو گیا آپ لوگ کو ساری shades لینے کی ضرورت نہیں یہ دو shades جب ان دونوں کو mix کریں گے تو آپ لوگ کے پاس 36 جو ہے وہ base بن کے ڈیٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس اپنے notes بنا لیں اور ان کی screenshot لے رکھ رکھ تاکہ clear ہو جائے چلیں جی میں آپ لوگ کو دکھا دیتی اور اس کے علاوہ میں یہاں پر ایک fair shade اٹھایا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا darker جو ہے وہ اٹھایا ہے اور یہ darker جو ہے میرے پاس etude کا international brand ہے بہت اچھے results آتے ہیں ان کے reviews جو ہیں میں اپنے chanel پر ڈال چکی ہوں ساری جتنی بھی میرے پاس foundation ساری میرے ساری میرے پاس ڈال ریویو دیم ہے آپ لوگ ضرور product reviews کے playlist بنی ہوئی آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جب میں نے دونوں shades کو mix کیا ہے تو اس کو بہت اچھے سے mix کرنے کے بعد آپ کوئی ڈھکن آگیا ہے جو کہ fairer کے طور پہ ہم لوگ use کر سکتے ہیں fair skin tone پہ use کھ dark skin tone پہ یہ shade نہیں ہوگا اس کے لئے ہم لوگ chinese use کریں گے اور اس کے ساتھ 38 use کھریں گے یا کوئی lighter darker shade use کھریں گے ان دونوں کو تو ہم mix کر لیا اور اس طرح سے آپ لوگ اس کو اپنے face پہ 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 پھائے کر سکتے ہیں ان کے ریویوز اپنے چینل پہ ڈالے ہوئے ہیں آپ لوگ اگر دیکھنا چاہے تو ایک پوری playlist پڑی ہوئی ہے جو product review کے نام سے ہے آپ لوگ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ purchase کرنی ہے foundation آپ لوگ نے اس چکہ پہ یوز نہیں کرنا stick یوز کریں گے اس کے بعد ہم لوگ concealer وگر apply کریں گے آپ ریواج کی لے سکتے ہیں cryolone لے سکتے ہیں christine لے سکتے ہیں kashi کی abad جو ہوئی آپ لے سکتے ہیں hoda beauty کی لے سکتے ہیں اس کے لئے اور لے سکتے ہیں اور اگر آپ مزید تھوڑا ریزنیبل جانا چاہتے ہیں تو miss rose کی آپ اپنے face کے according لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مزید کوئی اچھے والی لینا چاہے تو آپ ای ٹیوٹ کی کی بہت اچھی آجاتی ہے cry لان بہت اچھی آجاتی ہے لیکن اگر آپ لوگ خود کے لئے جوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے fit می اور miss rose جو ہے وہ بہت پرفیکٹ رہتی ہے اگر آپ لوگ اپنی face پر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں بیس کو آپ لوگ اپنی face recording کس طرح سے choose کر سکتے ہیں اس کے reviews میں نے پہلے بتایا کہ آپ لوگ اس طرح سے swatch اپنے face پر دیکھ سکتے ہیں اگر وہ oxidize ہوتا ہے تو آپ کی skin کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے تو اگر وہ oxidize ہو لائٹر رہتا ہے تو آپ کا skin tone نہیں ہوگا اس کے علاوہ warm skin tone ہوتی ہے cool skin tone ہوتی ہے اس کے brands وغیرہ reasonable brands مہنگی brands اس کے لیکن اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہو تو آپ لوگ please چینل کو ضرور subscribe کر لیں کیونکہ یہ series جلتی رہیں گی آپ لوگوں کی help کرتی رہیں گی اپنی بہنیں ہیں دوستے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لوگ